پاکستان تحریک انصاف کا نومبر میں مارچ جاری ہے تحریک انصاف کے سینئے راہنمار شاہ محمود قریشی کی قیادت میں یہ مارچ اپنی منزل کی جانب روان دوا ہے اس مارچ کے شرکہ سے جہاں دیگر سیاسی قیادت تحریک انصاف کی وقتاً فوقتاً خطاب کر رہی ہے وہی پر پاکستان تحریک انصاف کے سیبرہ عمران خان صاحب بھی روزانہ کے بنیاد پر ویڈیو لنک کے ذریعے مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہیں آج کے خطاب میں سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ آزادی مارچ کی تحریک عمران خان کی نہیں ہے بلکہ ملکی نوجوانوں کی تحریک ہے اور صرف یہ انصاف کے لیے ہے جب تک انصاف نہیں ملتا یہ تحریک جاری رہے گی اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی گلے شکوے کیے کہ مفرور پاکستان کے اہم فیصلے کر رہے ہیں اب اسی بیش پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چار مطالبہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جل تحریک انصاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے وہاں سے کیا جواب آتا ہے کیا تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے اس پر بات کریں گے پھر وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا لندن میں ایک روز قیام بڑھ گیا اس پر مختلف شہمگوئیاں کی جاری ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اس پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا کوئی مذاکرات کی راہ نکلنے والی ہے یا اس حوالے سے کچھ ہونے والا ہے کیونکہ آج صدر مملکت عارف علوی سے لاہور میں گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں کی گفتگو بھی ہوئی ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے اپنے پینلس سے ہم جوابات لیں گے ان کے سامنے یہ تمام سوالات رکھیں گے سادرسول صاحب ہماری صاحب موجود ہیں عدیل بڑائی صاحب موجود ہیں حسن رضا ہماری صاحب موجود ہیں حسن آپ بھی آج کی اس ملاقات میں شامل تھے آپ کی گفتگو بھی ہوئی صدر مملکت عارف علوی سے تو ان اندھیروں میں کوئی روشنی کی کرن نکلتی بھی نظر آئی دیکھیں ہماری سیاست جس سرم میں پھنس چکی ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں تو روشنی کے نمودار ہونے کے امکانات تو ہیں لیکن جو ان کی باتوں سے اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اور شباشیف کی سٹیٹمنٹ سے تو ایسا لگتا ہے کہ تمام فریقین کو اپنی انازد کو سائٹ پر رکھ کے ان کی قربانی دے کر ان کا حوصلہ ہوگا تو وہ سسٹم آگے بڑھ سکتا تو یہ حوصلہ اپنا لیا ان تمام فریقین نہیں ہے آج لگ تو نہیں رہا کیونکہ جو لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ تو کچھ اور معاملات جس سرم شباشیف صاحب کی واپسی تھی جب ان کی نکلنے کا وقت آیا تو اچانک رک گئے اور یہ بتایا گیا کہ ان کی بیماری کے کچھ معاملات ہیں کوئی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اگر آج بات کریں تو صدر عارف عروی صاحب سے بے شمار سوالات کیے اور ان میں سے تقریباً وہ چالیس فیصد وہ سوالات تھے جو میں سمجھتا ہوں وہ جوابات دینے کی بجائے وہ یہ کہتے رہے کہ پھر کسی دن اور اس پر جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے البتہ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا وہ ان کی باتوں سے یوں لگا اور خود انہیں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات جاری ہیں اور میں نے کوشش کی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اور چار دفعہ بھی تو صدر مملکت کے حوالے سے مذاکرات کی بات شروع ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد بریک تھو ہوگا تو اب پھر وہ بڑے پر امید آپ کو نظر آئے ان مذاکرات کے لیے دیکھیں آج سے ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کے جوابات سے تو ایسے لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات انتشار کی طرف نہ جائیں خود انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تقریباً متدی دفعہ معاملات تیہ ہو گئے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر معاملات آگے نہیں چل سکے اور میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں دوسرا انہوں نے یہ ضرور یہ بات کہی کہ کہیں نہ کہیں پریشانی بر رہی ہے چاہے ان کی جماعت میں ہو یا ان کے مخالفین میں ہو دوسرا انہوں نے یہ بات کہی چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے کہ ان کی تائناتی آئین کے مطابق ہونی چاہیے اور آئین کے مطابق آہ پائم میسٹر کا اختیار ہے لیکن جو حالات بن چکے ہیں انس اس وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر مشورہ کر لیا جائے تو تو غلط نہیں ہوگا یعنی وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تیسا انہوں نے یہ کہا کہ آہ جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن آہ جو ہے وہ ہم والا کردار ادا کریں لیکن حالات وہ نہیں دکھا رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں اور اپوزیشن کے معاملات اپوزیشن کی طرح چلائیں کیونکہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مارشلہ لگانے کے بھی مخالفت کرتا ہوں پھر انہوں نے تیسری بات جو سب سے اہم تھی وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں نااہلی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ادارے اپنی لائن کے مطابق رہ کے کام کریں اس کے مطابق اگر ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے تو جساں عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ ٹکر لے چکے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھیں تو حکومت کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے تو حال تو ان کے پاس ایک ہی رہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے عدالت میں جائیں اور وہاں سے ان کو ریلیف ملے پھر ہی وہ معاملات کو آگے لے کے چل سکے البتہ نواز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئیں اور شباز شریف صاحب سے اس میں تو یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ ہر صورت وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انتخابات پر یہ ملاقاتیں ہیں اور یہ جو ساری چائمگوئیاں ہو رہی ہیں ان کے ایک ایک روزہ قیام کو لے کر کے جو بڑھ گیا اس حوالے سے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں برحال مذاکرات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی صدر مملکت پر امید ہیں